ہم دنیا میں چاہے جتنا مرضی وقت گزار لیں زندگی جینے کے لیے یہ کم ہی پڑ جاتا ہے پورا سال کس طرح ہسی خوشی میں گزر جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا تو اسی سے پتا چلتا ہے ایک گھنٹے کی ویلیو لیکن کیا ہوگا اگر ہم اپنا ایک گھنٹا سولر سسٹم کے پلانرز پر گزاریں تو اگر آپ لوگ تیار ہیں سولر سسٹم کے پلانرز پر وزٹ کرنے کے لیے تو آئیے اور بیٹ جائیے ہمارے سپیش شپس میں کیونکہ ہم چل رہے ہیں سب سے پہلے وینس پر او نو یہ کیا کر دیا ہم نے یہاں آ کر کیونکہ وینس پر ایک گھنٹا کیا ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزارا سا سکتا کیونکہ اس سے ایکموسفیر میں 98% تو کاربن ڈائیکسائیڈ بھری ہوئی ہے اور تو اور وینس پر ہماری زمین سے بھی زیادہ 90% پریشر ہے جو آپ کی اور میری وہ حالت کر دے گا جو ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ آخر ہمارے ساتھ ہوا کیا کیونکہ جب تک ہمارا برین کسی بھی چیز کو سینس ہی نہیں کر پائے گا اور پھر بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں پر فوتر کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اس پورے پلانٹ پر سرپیٹ ایسٹ کے بادل موجود ہیں جو ہمیں تڑپا تڑپا کے مار دیں گے اب اتنا سب کو جھیلنے کے بعد تو سمجھ آئی گیا ہے نا تو یہاں سے نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں سیدھا نکچون پر اب دیکھنے میں تو نکچون بہت ہی پیارا لگ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات کیونکہ نکچون پر ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتے ہیں کیونکہ ایک سیکنڈ سے پہلے ہی ہماری تو ڈیتھ ہو جائے گی اور ایسا کسی نیکلیر جیسے دھماکے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہائی وینڈ کی وجہ سے ہوگا کیونکہ یہاں کی ہوایاں اتنی سیدھ ہیں کہ ساؤن کی اس کیٹ کو بھی بریک کر دیں چوبیس گھنٹے کے خطرناف دوپان کی وجہ سے نیچن پر بھی ہم اپنا وقت نہیں گزار سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں مارس پر تو یہاں پر آ کر ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے پہلا تو یہ کہ یہاں پر انلیمٹیٹ اکسیجن کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں گرمی کا پورا پورا انتظام کر کے آنا چاہئے تک کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر مائنس سکسٹی سلسیس ہے اور اگر بینہ کسی تیاری کے یہاں گھومنے کی کوشش کی جائے تو پھر تو ہماری بر ہی جب جائے گی یہاں پر اسپیس سوٹ اور اس کے ساتھ دوسری تیاری کے ساتھ بھی آنا چاہئے کیونکہ یہاں پر ٹوٹل آکسیجنی زیرو پوائنٹ تھرٹین پرسنٹ ہے اب شاید اسی دی ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ مارس پر جانے والی لوگ کبھی بھی زمین پر واپس آ کیوں نہیں سکے کیونکہ مارس پر زیادہ دنوں تک زندہ رہائی نہیں جا سکتا پھر چلیں جی مارس پر چھوڑتے ہیں ہم ایلن مارک کے لیے اور اب چلتے ہیں سولر سسٹم کے پانچے پلانٹ پر جوپیٹر پر جوپیٹر کیوٹی کیوٹی سا جوپیٹر کیونکہ یہ ہماری ارٹ کو کافی سارے اسپرویٹس کو خطرے سے بچاتا ہے لیکن یہ کیا ہم لینڈ کریں تو کہاں کریں گے تو پورا کا پورا گیت سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر تو کوئی سالیڈ ایریا ہے ہی نہیں لیکن چلو پھر بھی اگر ہم چلانگ مار ہی دیں تو شاید ایک سیکنڈ بعد ہم انسان میں نہیں رہ پائیں گے ہم وہاں بہت جائیں گے جہاں آپ جانا پسند نہیں کریں گے اب اس کے بارے میں خود بھی سائنٹس کو پتا ہے کہ جوپیٹر پر ایک سیکنڈ کے بعد ہم زندہ نہیں رہ سکتے پر ہمارے ساتھ ایکچلی میں ہوتا کیا ہے کیونکہ یہاں پر چلنے والی اچھارہ سو کلومیٹر تیز رفتار کی ہوایں ہمارے چکرے چکرے کر دیں اسی لئے یہاں سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں سائٹن پر لیکن یہ کیا سائٹن بھی آلماسٹ جیپیٹر کی جیسے ہی ہے کیونکہ یہ اپنے ٹورنیڈو کی وجہ سے بہت مشہور ہے اتنی تیز ہوا چلتی ہے یہاں پر جسے اس پرانیٹ کا ایک سپر ونڈ وارٹر ایس بن جاتا ہے اب اگر ہم نے یہاں پر لینڈ کری لیا ہے یہاں بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ 80% تو یہاں پر بھوہ نہیں کھومتے رہتے ہیں اس سے یہاں پر ہم صرف 10 سے 15 سیکنڈ کے ہی مہمان ہیں لیکن اگر ہم اس بھوہ میں پھٹتے ہیں تو صرف 10 سیکنڈ کے ہی مہمان رہ جائیں گے اس لئے یہاں سے بھی نکلتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں آنکر تھوڑا سکون ملا تھوڑا سا کوئی ٹائم گزاری سکتے ہیں ٹیوریلس پر ہر جگہ پانی امونیا اور میخن کا گرم مکسٹر موجود ہے ایسے تو دیکھا جائے یہ مکسٹر کے باہر سب کچھ سیف ہے لیکن اگر کوئی انسان اس سمندر میں گر گیا تو وہ جب باپس آئے گا تو اسے کسی ہڈی ہی موجود ہوگی کیونکہ یہ مکسٹر ہے ہی اتنا شرونگ جو کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کی سکن کو پگھلا کے رکھتے گا تو نکلتے ہیں یہاں سے بھی اور چلتے ہیں سورج کے قریب ترین پلانٹ مرکری پر اب چونکہ ہم سورج کے اتنا قریب آ چکے ہیں اس لیے ہمیں گرمی کا تو احساس ہوگا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرکری کا تیمپریچر دن اور رات میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہاں دن میں 800 فیرنہائٹ ہوتا ہے لیکن رات میں اس کا تیمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے جتنا کسی اور پلانٹ میں نہیں ہوتا یہاں ہی کہ مائنس چو نائنٹی فیرنہائٹ تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ باقی کسی پلانٹ پر تو ہم لوگ بیٹھ نہیں سکے تو کیوں نا ایک ہی گھنٹے کی تو بات ہے گزر جائے گا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں ایک گھنٹہ تو کیا ایک منٹ بھی نہیں گزارا جا سکتا ارے ارے ناراض مت ہوئیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کچھ در گزارنے کے لیے یہ طریقہ تو ہے اور وہ ہے اس پلانٹ کا وہ ٹائم جب دن اور رات آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو اتنے سارے پلانٹس کو وزٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کے علاوہ اور کہیں بھی انسان کا جیوان ایمپوسیبل ہے زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے یہاں پر دس منٹ گیا دس ٹیکنڈ بھی نہیں بھی گزارے جا سکتے اور اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری سپیس کتنی ہارڈ کنڈیشنز میں موجود ہے اور ہماری زمین اس سب سے کتنی الگ ہے موسیقی